اپنے جیسا خیال کرتا ہے جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی اس کی قدر نہیں پہچانتا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی گالب سے گالب بھی ذلیل و رسوہ نہیں کر سکتا جس کو تم چاہو اس کو کبھی عزمانہ مت کیونکہ اگر وہ بے فا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی آنا سے بھر کر ہے اپنے دن کا آگاہ صدقہ دینے سے کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے اگر رزق اکل دانے سے ملتا تو جانور اور بے وکوف زندہ ہی نہ رہتے جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مقتصر ہو جاتی ہے انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس تر کے نکلیں کنجوش شخص کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حیثا دل ہے اگر یہی ساف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لئے قربان کر دیں پر کسی چیز کے لئے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری مجودگی میں عورت اور گیر مجودگی میں مرد کی طرح گھر میں رہے روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ بھی کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مسیبت میں صابر اور نعمت پر شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور اس کی رحمت کا طلبگا رہنا اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی ازاد نہیں ہو سکتے ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ